امرنات یاترہ 2018 آج امرنات یاترہ کا ساتھما جتھا جمہو سے روانہ ہوا آج کے جتھے کے اندر 3708 یاتری جمہو کے بھگوتی نگر سے کشمیر کے لیے روانہ ہوئے جو آگے امرنات بابا جی کی یاترہ کریں گے اب تک کہ اگر بات کریں تو پچھلے چھے دنوں میں جو یاترہ چلی ہے اس کے اندر اب تک لگ بگ پچاس ہزار سے زیادہ یاتریوں نے بابا ورفانی کے درشن کر چکے ہیں لیکن اس کے بیچ میں ایک دکھت سماچار یہ بھی ہے کہ چھے امرنات یاترہوں کی مرتیو بھی ہو چکی ہے اس امرنات یاترہ 2018 کے چلتے جو چھے امرنات یاتری ہیں جن کی مرتیو ہوئی ہے ان میں سے تین ایسے یاتری ہیں جن کی مرتیو کل ہوئی لینڈ سلائیڈ ہونے کے کارن جو بھوس کھلن ہوا ہے خراب موسم کے کارن اس کے کارن تین امرنات یاتریوں کی کل مرتیو ہو گئی اور اس کے علاوہ جو باقی تین امرنات یاتری ہیں ان میں سے جو ان تین لوگوں کی جو مرتیو ہے وہ دل کا دورہ پڑ جانے کے کارن ہوئی کیونکہ ہائی ایلٹیٹیوڈ یہ یاترہ رہتی ہے کافی بار اس چیز کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے کہ آکسیجن کی اس جگہ پر کمی رہتی ہے تو ڈاکٹرز کافی بار ہدایت بھی دیتے ہیں تو اب تک کا یہ اپ ڈیٹ ہے اور ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ریل پتری سے لے کے بری مارگ یہ علاقہ ہے جو بالٹال کا جس کے بیچ میں کافی زیادہ لینڈ سلائیڈ ہو گیا بارش اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے جس کارن وہاں پر تین لوگوں کی مرتیو ہو گئی ہمارے پاس ابھی تک پانچ لوگوں کی ڈیٹیل آ چکی ہے جن کی اس کے اندر مرتیو ہوئی ہے ان کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک جوتی شرما جی ہے جو کی دلی سے تھی اشوک مہتا جو کی بیہار سے تھو تھا رام رادہ رام آندھر پردیش سے رادہ کرشن شاستری جی آندھر پردیش سے پشکر جوشی جی اترا کھنٹ سے یہ پانچ لوگ ہیں جن کی ابھی تک پشتی ہو پائی ہے جن کی اس خراب موسم اور دل کا دورہ پڑ جانے کے کارن مرتیو ہوئی ہے یہ اب تک کا اپ ڈیٹ ہے اگر بات کی جائے امرنات یاترہ دو ہزار اٹھارہ کی چونکہ دو ہزار اٹھارہ کا آج لگ بگ ساتما جتھا جمہو سے روانہ ہوا ہے جس کے اندر تین ہزار سات سو آٹھ یاتری جو ہیں آج جمہو کے بھگوطی نگر بیس کیم سے روانہ ہوئے کشمیر کے طرف خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو بالٹال کا راستہ ہے بالٹال کے راستے کے اندر جو ہے کافی زیادہ جو بھوس کھلن ہوا ہے اس کارن جو ہے ٹریک کو کافی نقصان ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی وہاں پر لوگ ہیں جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ سبھی راستہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت یاتریوں کو نہ آئے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے موسم ویبھاگ کی طرف سے کہ آج دوپہر تک سائد موسم تھوڑا سا اپنا رخ بدلے گا موسم تھوڑا ٹھیک ہوگا تو یاتریوں کو دکت نہیں آئے گی لیکن اگر بات کی جائے اس پوری امرنات یاترہ کی تو لگ بگ آج ساتمہ جتھا گیا ہے اور چھے دن کی جو یاترہ ہوئی ہے اس کے اندر ابھی تک پچاس ہزار کے قریب لوگ درشن کر چکے ہیں بابا امرنات جی کے بابا امرنات جی کی یاترہ کی بات کریں تباوہ امرنات جی کی یاترہ جو ہر سال ایک ایسی یاترہ رہتی ہے جس کے لیے لوگ جو ہے کافی اتصاہیت رہتے ہیں اور جمہوں کے اگر بات کی جائے خاص کر کے جمہوں کشمیر میں تو بڑا ہی اچھے طریقے کے ساتھ ان سبھی یاتریوں کا جو ہے سواگت کرتے ہیں جو پورے دیت یاترہ ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو اور دینا چاہوں گا منتری راجنات سنگ جی بھی جمہوں اور کشمیر کے دو دن کے دورے کے اوپر کشمیر پہنچے ہیں وہ بابا امرنات جی کے دورے میں کریں گے امرنات گفہ میں جانے اور اس کے بعد گورنر مہودے کے ساتھ بھی میٹنگ رہے گی سیکیورٹی سیچویشن کو لے کر راجنات سنگ جی کا بھی یہ اہم دورہ ہے یہ دورہ بلکل سرکار گر جانے کے بعد راجنات سنگ جی کا دورہ کشمیر میں ہونے جا رہا ہے جو کی دو دن کا دورہ رہے گا امرنات یاترہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کا بھی پورا جائزہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کل کی جو بڑی کانگریس کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد امبیکہ سونی وے گلام نبی آزاد دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ سرکار بنانے کی پہل کانگریس کی طرف سے نہیں ہوگی ایک بات صاف کر دی ہے کانگریس کی طرف سے جو اٹکلیں لگائی جاری تھی کہ شاید کانگریس کرناٹکا کی طرح کچھ یہاں پر بھی اس طرح کے جو ہے گٹھ بندن یا گٹھ جوڑ کر کے سرکار بنا سکتی ہے تو امبیکہ سونی جی وے گلام نبی آزاد صاحب نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ کانگریس پہل نہیں کرے گی سرکار بنانے میں یہ اہم خبر ہے جو کانگریس کی طرف سے آ رہی ہے کل کانگریس کے ایک بڑی میٹنگ تھی کشمیر میں اس کے بعد یہ بات پترکاروں کے ساتھ خود امبیکہ سونی وے گلام نبی آزاد صاحب نے کہا کہ جمہو کشمیر میں جو سرکار کی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں اس کے اندر کانگریس پہل نہیں کرے گی سرکار بنانے کے لئے تو یہ اب تک کے اپ ڈیٹس ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ پھر سے اپ ڈیٹ لے کے جڑتے رہیں گے آپ لوگ بنے رہے ہیں جیکی میڈیا کے ساتھ موسم آج جمہو میں پھر سے چھوٹی چھوٹی باری شروع ہو گئی ہے تو جس طرح سے میں ہر بار کہتا ہوں اگر آپ کا پلان جمہو سے باہر جانے کا ہے تو ایک دو دن موسم یہاں پر ایسے ہی رہنے والا ہے تو جمہو کی بیوٹی جمہو کے ویدر کو انجوائے کریں آشیش کولی کیامرامین اشوک چلوترہ جی کے ساتھ جیکی میڈیا کے لئے